مطرمہ شکیلہ جوید صاحبہ بڑے سے بڑا لیڈر آگے کہتا ہے کہ ہم مشریر سکولوں سے پڑے ہیں ہم کانونٹ سے پڑے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری قوم نے ملک کی ایسی حدمت کی ہے اور خداوند کا شکر ہے کہ پپل پالٹی ایک بہت پوزیٹیو مائنڈ پارٹی ہے اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور جب ان کو چالیس سال کے بعد یہ انصاف ملا کہ بٹو صاحب کو انہوں نے مانا کہ یہ ہماری غلطی تھی اور ایک جوڈیوشلی قتل ہوا ان کا تو ہمیں خوشی ہوئی ایک ان کو چالیس سال کے بعد یہ انصاف ملا ہمیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ نائنٹی سیونٹی ٹو میں ان سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی اور وہ بھی ایک بڑے ہی اخلاقیت کے ساتھ اس کو قبول کرے کہ جب نائنٹی سیونٹی ٹو میں انہوں نے مسیحی اداروں کو جو لیا تھا اس کی وجہ سے ایک مسیحی قوم کے میار کا قتل ہوا اس وقت جناب سپیکر ہر سکول میں آپ دیکھیں پروفیسر ہر ہسپیٹلوں میں ڈاکٹر کرشن نظر آتے تھے لیکن اس ایک فیصلے کی وجہ سے پوری قوم کے میار کو دیکھیں کہ جس قوم نے لوگوں کے ہاتھوں میں پینسل دی آج ان کے ہاتھوں میں کیا ہے جناب سپیکر ہم حداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مسیح قوم کو ایک ایسے ہیرو کی ضرورت ہے جو اس کو واپس اس میار تک لائے جب ہر اس قائد اوان مریم بی بی نے آ کر کہا کہ اکلیت میرے ماتھے کا جمر ہے وہ میرے سر کا تاج ہے تو مسیح قوم کو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ایسے لیڈر کے منتظر تھے جو واپس اس قوم کو اس میار تک لے کر آ سکے ان کو لے کر قوم کے اندر ایک خوشی پائی جاتی ہے ہم بھی قائد اوان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسیح قوم ایک ایسی قوم ہے جن کے ہون میں ایڈوکیشن اور میڈیکل بستا ہے اگر جناب سپیکر دیکھیں کہ جب ڈاکٹر روت پاؤ اس ملک میں آئی تو اس وقت وہ ایک گائنی ڈاکٹر تھی جناب سپیکر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک گائنی ڈاکٹر تھی لیکن جب اس ملک میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کوڑ کی بماری ملک کو کیسے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں تو جناب سپیکر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندی نے اس پر دوارہ سرچ کی اور اس لوگوں کو جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے رشتہ داروں کو اس بماری کی وجہ سے دور کر دیا اور کوئی بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا بلکہ اس کو تھرو کر کے کھانا دیا جاتا تھا ایک ڈاکٹر روت پاؤ نے آ کر اس قوم کے لیے دوبارہ اس بماری پر سرچ کی تو جناب سپیکر دیکھیں اس کوڑ کی بماری کا پویزن ثابت ہوئی اور اس قوم بماری سے قوم کو ازاد کروایا جناب سپیکر اس حیران کن طریقے سے انہوں نے حدمت کی اور پھر جناب سپیکر جب وہ ملک میں آئی تو ایک گوھر ایک ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہوئی ہوئی تھی لیکن جناب سپیکر ان کے سیکریفائز دیکھے کہ اس نے کہا کہ ان لوگوں کو میری اتنی ضرورت ہے اور اس نے اپنے سرادے کو چھوڑا اور اس لوگوں کے لیے اپنی شادی کو چھوڑا بلکہ اپنی قوم کے لیے اس ملک پاکستان کے لیے بماروں کے لیے جناب سپیکر اس نے اپنی زندگی اپنی خوشیاں وقف کر دی جناب سپیکر اور اس قوم کا ہیرو بن کر ربل فاج خدا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس قوم کا ہیرو بنی اور آج اس مٹی میں وہ سپردے حاق ہیں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جناب سپیکر ہمیں اپنے قائد ایوان سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسا مواد ہیں کہ جن کے خون میں ایڈوکیشن اور میڈیکل بستا ہے ایسے مواد کو ضائع نہ کریں بلکہ اس قوم کو اسی پمانے پر استعمال کیا جائے جو ہم ہیں جناب سپیکر اگر ہم دیکھیں تو اس کو ایک ایک فائسلے کی وجہ سے جو لوگوں کے حال ہوا وہ آج کس جگہ پر ہے جناب سپیکر اور ان کے ہاتھوں میں کیا ہے جناب سپیکر اگر آپ دیکھیں تو ایسے لوگوں کے لیے جو چھوٹی چھوٹی جوب کرتے ہیں جو جانیٹوریل پیپلز ہیں باہر کے ملکوں میں ایسے لوگوں کو ڈیٹ گناہ تنہا دی جاتی ہے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ بھی ایسے لوگوں کو اٹھانے کے لیے ڈیٹ گناہ تنہا دیں جناب سپیکر تاکہ وہ اپنا گزارہ بھی کر سکے اور اپنے لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دوبارہ پینسل بھی دے سکے جناب سپیکر اور اس ملک کے لیے تو ہماری محبت اس طرح سے ہے کہ ہمارے ہاتھ اس ملک کے لیے اس طرح سے سیف ہیں کہ ہمارے امان کا حصہ ہے کہ آپ ملک کے ساتھ اس طرح سے وفادہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے ملک میں ہسیر بھی ہیں تو اس ملک کی سلامتی جائیں کیونکہ اس کی ملک کی سلامتی میں تو ہماری سلامتی ہے جناب سپیکر اگر آپ فلیک پر دیکھیں تو آپ دیکھیں جس نے یہ فلیک بنایا اس نے ہمارا کیا حصہ رکھا کہ اس میں امن کو اور اٹھانے کا جو حصہ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آیا جناب سپیکر میں اپنے اسے عوان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان جینیٹوریل پیپلز کی جو پے ہیں جیسے دوسرے ملکوں میں ڈیٹ گناہ میں اپنے اس بات کے ساتھ ہتم کرنا چاہوں گی کہ میں اپنے ملون لی کی قیادت سے میاں محمد واشریف میاں محمد شباز شریف اور مریم بی بی سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آج بھی ہم ساری قوم پہلے تو ملک پاکستان کے لیے پھر اپنی قوم کے لیے پھر اپنی پارٹی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات